جس نے اپنی منزل اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا ہے جس نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے جس کا دل اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد سے آباد ہے یہ صاحب ایمان نہیں ہے جنت میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں دیکھیں ایماندار لوگ جنت میں جائیں گے اور جو بے ایمان ہیں وہ جہنم میں جائیں گے ہمارا یقین ہے ایمان دیکھیں ایمان کا مطلب ہے یقین ہمارا یقین ہے لیکن وہ ظاہر پر ہے دنیا پر ہے آج ہم چھوٹا ہو بڑا ہو جوان ہو بڑا ہو اس کے خیال میں دنیا بسیوی ہے دنیا دنیا اور دنیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ایمان کا تقاضہ دیکھیں ایمان کا تقاضہ کیا ہے ایمان کا تقاضہ یہ ہے اول تو پہلے تو ہمیں ایمان کا مطلب بھی پتا نہیں ہے کہ ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے قرآن کی ایک آیت ہے لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ مشرق یا مغرب کی طرف پھیلو اصل لیے نہیں ہے اصل لیے کی یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لیاو وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ اب ہمارا ایمان تو نہیں ہے اللہ پر اور وہی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اللہ پر ایمان کا مطلب یہ ہے پہلے تو آپ ایمان کا مطلب سمجھیں پھر اس کے بعد تقاضے کی بات ہوگی ایمان کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ کو اپنے اوپر یقین ہو کہ آپ کون ہیں تو انسان ہمیں جو نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے حقیقی انسان ہماری روح ہے یعنی روح ہے بدن میں تو یہ انسان ہے اگر روح بدن سے نکل جائے تو اس کو آپ مردہ کہتے ہیں میت تو آپ اس وقت جب انسان ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں روح موجود ہے اور روح حقیقت ہے ہماری اور روح جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے اور یہ اللہ کی ہے جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ انہ لیلہ و انہ الیہ راجہون ہم اللہ کے ہیں تو مالک تو ہمارا اللہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روح اللہ کی پھوکی ہوئی ہے وَنَفَقْتُ فِيهِمِ الرُّوْحِي اللہ نے فرشتوں کو جب سجدے کا حکم دیا تو ان سے کہا کہ دیکھو جب اس کے ظاہر قالب کو میں برابر کر دوں اور اس میں اپنی روح بھونکو تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے انسان اگر مسجودِ ملائکہ ہے تو وہ روحِ ربانی کی وجہ سے ہے اب یہ روح جو ہے کیوں آتی ہے دنیا میں اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے یہ کائنات بنائی ہے دنیا بنائی ہے کیوں اتنی بہت ساری یعنی یہ ایک کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے یہ کبھی آپ سوچیں نہ ہم تو ایسی وسیع اور عریض کائنات میں رہ رہے ہیں جس کا سرہ جس کا سرہ اور انتہا ہمیں نہیں معلوم کہ اس کی ابتدہ کہاں ہے اور انتہا کہاں ہے اور ایک وسیع اور اس کائنات ہے بہرحال اس کی تو میں ابھی بات نہیں کر رہا لیکن میں ایمان کے تقاضوں کی بات کر رہا ہوں یہ بے شک یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے یعنی اس کائنات کا خلاصہ ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ پیدا کیا ہے جس کو آپ شب و روز جس سے استفادہ کر رہے ہیں اللہ کی بنائی ہوئی رات میں اللہ تعالیٰ آپ کو سلا دیتا ہے اور دن میں آپ کو جگہ دیتا ہے دن میں آپ کام کرتے ہیں رات کو آرام کرتے ہیں پھر آپ دیکھ لیں صبح سے لے کر شام تک کچھ نہ کچھ آپ کھاتے پیتے رہتے ہیں اور ہوا میں جو اکسیجن ہے وہ تو آپ بے دریغ استعمال کرتے ہیں بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا ہمارے لیے بنائی ہے لیکن ہمیں دنیا کے لیے نہیں بنایا ہے اس غلط فہمی سے ہم آپ بہر نکل آئیں ہم ایک بہت بڑے دھوکے کا شکار ہیں ہمارا خیال یہ ہے ماننا یہ ہے ہمارا یقین یہ ہے کہ میری منزل تو دنیا ہے آپ دیکھ لیں جو لوگ تھوڑے عرصے میں زیادہ دگریان لے کے نوکری حاصل کر کے یا کوئی کاروبار اور کارخانہ جلدی سے شروع کر کے پیسہ بنانا شروع کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں بڑا کامیاب ہو گیا بہت جلدی کامیاب ہو گیا آپ دیکھ لیں ہماری سوچ صرف دنیا تک محدود ہے اور کوئی سوچ ہماری نہیں ہے کامیابی اور ناکامی ہمارے خیال میں دنیا کی کامیابی اور ناکامی ہے یہ بہت ایک انتہائی گریوی سوچ ہے اور اس کے مطالق تو میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ یہ حقیقت کے خلاف ہے کامیاب وہ لوگ ہیں جو زندگی کے مقصد کو پا گئے اور انہوں نے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دی یہ لوگ جو ہیں یہ کامیاب ہیں یہ لوگ مومن ہیں یہ صاحب ایمان لوگ ہیں جن لوگوں کی منزل ایک بات نوٹ کر لیں جس کی منزل جس نے اپنی منزل اللہ کی بجائے دنیا کو بنا لیا ہے جس نے اپنا رخ اللہ سے پھیر کے دنیا کی طرف کر لیا ہے جس کا دل اللہ کی یاد کی بجائے دنیا کی یاد سے آباد ہے یہ صاحب ایمان نہیں ہے جنت میں اس کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے یہ بات نوٹ کر لیں دیکھیں ایماندار لوگ جنت میں جائیں گے اور جو بے ایمان ہے وہ جہنم میں جائیں گے ہمارا یقین ہے ایمان دیکھیں ایمان کا مطلب ہے یقین ہمارا یقین ہے لیکن وہ ظاہر پر ہے دنیا پر ہے آج ہم چھوٹا ہو بڑا ہو جوان ہو بوڑا ہو اس کے خیال میں دنیا بسیوی ہے دنیا دنیا اور دنیا فَاعْرِدْ عَمَّا مَنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ اس شخص سے اپنا رخ پھیل لیجئے جو پھر گیا میری یاد سے اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا ہی کا طالب ہے یہ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاتَ الدُّنْيَا دوسری آیت میں آپ کو اکثر سناتا رہتا ہوں اِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَانَ وَرَدُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ أَنْ آیَاتِنَا غَافِلُونَ حُلَائِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس پر مطمئن بھی ہیں اور ہمارے احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے یہ بات نوٹ کر لیں ایک بہت بڑا ہمیں دھوکہ لگاو ہے کہ ہم مسلمان ہیں حالانکہ ہمیں ایمان کی حقیقت نہیں معلوم نہ ہم جاننا چاہتے ہیں اور پھر ایمان کے تقاضے یہ بھی ہماری کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے کہ ہم ایمان کے تقاضے تلاش کرتے پھریں یا کسی سے پوچھتے پھریں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہمارا ایمان تو ہے اور وہ دنیا پر ہے دیکھیں ایمان کا مطلب یقین ہوتا ہے یہ بات نوٹ کر لیں یقین تو ہمارا یقین تو ہے اب ایک منزل کا ہم نے انتخاب کر لیا ہے اور وہ باطل ہے ہم نے انتخاب کیا ہے دنیا کا تو زندگی تو باطل ہوگی اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا کے لئے نہیں بنایا دنیا کے لئے ہمیں خوشی بھی ہوتی ہے اور رونو بھی آتا ہے جب ہو تو ہم کھل کھلاتے ہیں اور جب نہ ہو تو پھر ہمیں رونو آجاتا ہے اس کو آپ دیکھیں نا آپ نے روئی ہو آپ پریشان کب ہوتے ہیں کس چیز کے لئے آپ پریشان ہیں ظاہر کے لئے دنیا کے لئے اور کوئی چیز آپ کو تنگ نہیں کرتی حالانکہ بہت بڑی بڑی حقیقتیں ہیں جس کے لئے ہمیں سنجیدہ ہونا چاہیے مثال کے طور پر دنیا میں انسان کے لئے اللہ کی رضا اور ناراضگی یہ بڑی اہم ہے دنیا میں دیکھیں یا تو آپ اللہ کو راضی کرنے کے لئے جائیں گے یا اللہ کی رضا کو فراموش کر دیں گے اور اگر آپ اللہ کی رضا کو فراموش کر کے زندگی گزاریں گے تو یقین جانے اللہ تعالی آپ سے راضی نہیں ہوگا تو جب آپ نے اللہ ہی کو ناراض کر دیا تو سب سے پہلے آپ میرے یہ بات نوٹ کر لیں کہ دنیا کی زندگی میں آپ ظلیل اور خوار ہوں گے آپ پر دنیا کی زندگی تنگ ہو جائے گی آپ پریشان ہوں گے مال بھی ہوگا اولاد بھی ہوگی سب گھرور سب کچھ ہوگا لیکن آپ پریشان ہوں گے یہ قدرتی نتیجہ ہے اس کے میں نے باتیں کی ہوئی ہیں میرے کلپ وغیرہ موجود ہیں لیکن میں آپ سے یہ بات کر رہوں کہ دیکھیں اپنے حقیقت کو جان کر جئے دنیا میں دیکھیں ہم جو بھی چیز ہے اس کی حقیقت کو پہلے جانتے ہیں اور پھر اس کے قبول کرتے ہیں یا نہیں کرتے کوئی بھی چیز ہے ایک چیز کی حقیقت کو ہم پہلے جانتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں جب حقیقت جان جائیں اور وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوتی ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے یہ ہمارا ایک عام رویہ ہے لیکن آخرت کے بارے میں ہم کوئی تحقیق نہیں کرتے کیونکہ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے ہمارا ایمان ہے یقین ہے دنیا پر اور ہم دنیا ہی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں آپ دیکھ لیں میرے سننے والے جو ہیں بہت کم لوگ ہیں لوگ جب یہ بات سنتے ہیں تھوڑا سا سن کے آگے چلے جاتے ہیں کوئی فنی کلپ ڈونڈتا ہے کوئی ریسلنگ ڈونڈتا ہے کوئی کیا ڈونڈتا ہے کہ اس میں اس کا دل لگاوا ہے ہمارا دل اللہ کی باتوں میں ہمارا دل نہیں لگتا یہ بات نوٹ کر لیں بات کرتا ہوں میں ایک وقفے کے بعد وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَوْلَا يَا صَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ